اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے تو حلقے یاراں میں بھی محتاط رہا کر اسپتال کے پرائیوٹ وارڈ کا وہ پرتائیش کمرہ پھولوں کی مہک سے موتر تھا اندر بیٹ پہ ہاشم تکیوں کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا آنکھیں بند تھی اور اسپتال والی شیئر پہن رکھی تھی زمینے دروازے پہ دستک دی تو اس نے آنکھیں کھونی پھر نکاہت سے مسکر آیا ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے بھی اسے دیکھا آئیے وہ مسکراتی بھی آگیا آئی اور قریبی کاؤچ کی کنارے بیٹھ گئی تینک یو میرا آپ کو نکال دینے کے باوجود دوبارہ واپس آنے کے لیے وہ نرمی سے بولا تھا نو پرابلم میں نا بھی آتی تو کوئی اور آ جاتا یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا صرف انگزیٹی اٹیار تھا چونکہ اس کے سمٹمز دل کے دورے جیسے ہوتے ہیں تو میں سمجھی خیر مبارک ہو آپ کا دل برکل محفوظت آوانا ہے وہ ہلکا سہز دیا پھر خاموش ہو گیا ماحول میں عجیب ستنہ ادھر آیا داکٹر باہر گیا تو حاشم نے کہا زمر کیا آپ میرا ایک کام کریں گی زمر نے گہری سانس لی جی کہیے ایک ڈروپ تیار کروانا ہے اگر آپ نوٹ پیٹ پر لکھتی جائیں تو اور پلیز مجھے کام سے باز رہنے کو نہ کہیے گا شور آپ بتائیں وہ اس کو کام سے باز رہنے کی نصیحت کر بھی نہیں سکی مصروف رہے گا تو ذہنی دباؤ کم ہوگا اس نے نوٹ پیٹ اٹھائے اور پین کھولا حاشم تکیے پر سر رکھے آنکھیں مونے ڈکٹیٹ کرنے لگا بار بار رکھتا اڑتا پھر نفی میں سر ہلا کر دوبارہ سے شروع کرتا وہ بینہ کسی کوفت کے لکھتی گئی اس دوران اسے میں نے کوئی نہیں آیا شام میں جب اتھا کر کاغذوں کا پلندہ اس کے سر ہانے رکھ کر اٹھنے لگی تو ازرائے ہمدردی بولی اب اس بات کا دباؤ مت لیجئے گا کہ دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو حاشم تلقی سے مسکر آیا بوس کی بیماری کی خبر آفس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلہ کر دیئے سب کو معلوم ہے مرسیز عمر میں اپنے ڈاکٹر سے مل لوں وہ پرس اٹھا کر جانے لگی حاشم نے چنبے سو سے دیکھا آپ کا ڈاکٹر بھی اسی اسپتال میں ہیں یہ آپ کا پسندیدہ اسپتال ہے حاشم اور میری سرجری کے وقت مسس کاردان نے ہی اسپتال ریکمنٹ کیا تھا کیا بھول گئے حاشم نے محصر ہلایا یہ وہ معاملات ممی کے لئے چھوڑ دیا کرتا تھا اس کو ان کی خبر نہ تھی زبر چند منٹ کی مصافت پر واقعے اپنے ڈاکٹر کے کمرے تکائی تو اندر نہیں تھے اس دن کے بعد سے بس ان پر فان پر بات ہوتی تھی انہوں نے اسے نئی ریپورٹ کے حوصلہ افضاء ہونے کا بتایا مزید کچھ نہیں اس نے باہر اسپشن والے لڑکے سے پوچھا ڈاکٹر قاسم کہاں ہیں وہ بے اختیار تاجب سے اس کا چہرہ تکنے لگا آپ کو ماں نہیں معلوم نہیں کیا ہوا زندگی میں اتنے ہاتھ سے دیکھے تھے کہ بغیر کسی فکرمندی کے سکون سے بولی ان کا بہت برا ایکسیلنٹ ہوا ہے بہت چھوٹے آئیں ہیں وہ ایک دوسرے ہسپتان میں داخل ہیں پسلیاں ٹوٹی ہیں جبرے کی ہڈی بھی اور وہ ہمدردی سے سنتی گئی پھر آگے بڑھ گئی اب دوسروں کے غم کوئی ایسا اثر نہیں کرتے تھے تو آپ نے فائلس کوپی نہیں کی ہنین کے سامنے جب رات گئے وہ آ کر بیٹھی تو ساری کتھا سن کر اس نے خبگی سے پوچھا تھا ہنین تمہارے خیال میں میں اتنی چار باز عورت ہوں کہ وہ آدمی زمین پہ گرا ہوگا اپنے سینے کو تقلیف سے مسن رہا ہوگا وہ مجھے فائلس کی فکر ہوگی اس نے سکون سے پوچھا تھا انگسیٹی اٹیک ہی تھا نا مرد تو نہیں گیا نہ ہو آپ نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا میرے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا ہاں بلکل ہم تباہ ہو جائیں گے مگر چلو ہم ان سے بہتر تو ہوں گے ہنین تن سے بولی تھی زمر چھوپ رہی خیر آپ کو پتہ ہے سادی بھائی اپنے قرآن والے گروپ نے دوبارہ سے آ گیا ہے وہ بوجھر ماحول کو ہلکہ بناتے ہوئے ٹیپ کھل کر اس کے سامنے کر کے دکھانے لگی زمر کے تاثرات بدلے وہ تیزی سے آکے ہوئی پھر اسکرین پہ ہاتھ رکھا آنکھوں کے کنارے نرم ہوئے وہ صورت عمل پہ تدبر کرتا ہے مگر کرتے کرتے اب رک گیا ہے آدھی صورت کے بیچ احتیاط سے اس کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگی آپ بھی اچھا بولتی ہیں بھائی کی طرح آپ کو چاہیے کہ اس کی ادھولی صورت مکمل کر دے کچھ لکھتے شاید اس سے ضرورت ہو زمر سر جھٹا کر اٹھ گئی مجھے کام ہے بہت اس سے نظریں ملائے بغیر وہ بہاں نکل گئی اور ہنین گہری سانس لے کر رہ گئی لے جائیں مجھ کو مالِ غنیمت کے ساتھ عدو لے جائیں مجھ کو مالِ غنیمت کے ساتھ عدو تم نے تو ڈال دی ہے سپڑ تم کو اس سے کیا اس رات کولومب میں واقع پاکستانی سفارت خانے میں خاموش اور اندھیرہ چھایا تھا آفیسز مکفل تھے سب چھٹی کر کے جا چکے تھے ایسے میں ایک اندھیر کمرے میں جہاں بہت سے کمپیٹرز پڑے تھے ایک سکرین روشن تھی اور اس کے سامنے بیٹھی عورت کھٹا کھٹ کی بورٹ پر ٹائپ کر رہی تھی بار بار احتیاط سے دروازی کی طرف بھی دیکھتی اس کی گودھ میں رکھے پاس پہ کسی مرد کی تصویر بنی تھی یہ وہ پاس تھا جس کو استعمال کر کے وہ اس جگہ داخل ہوئی تھی دہ پتن پینٹر سے زون زون کی آوازیں آنے لگی سبہت پینٹر پر رکھی شے کو احتیاط سے درست کرنے لگی ساتھی وہ کیس بھی دبا رہی تھی رات گہری ہوتی جا رہی تھی چند منٹ بعد وہ پرنٹ شدہ کاغذوں کو جوڑ رہی تھی ان کا کور گہرا سبس تھا اور ان پہ اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان لکھا تھا فسی ہوتل کی لابی میں تیزی سے قدموں سے چلتا جا رہا تھے جب اس کا فان بجا اس نے سرات سے شکان سے لگایا سر وہ نمبر آن ہو گیا ہے ابھی دو منٹ میں پہلے اچھا تم یوں کرو فسی ہدایت دینے لگا کہ ٹو ٹو سنائی دینے لگی درمیان میں کسی اور کی کال آ رہی تھی اس نے جنجلا کر فان کان سرٹ آیا تو ایک گم منجمد ہو گیا اسی نمبر سے کال آ رہی تھی وہ مجھے کال کر رہا ہے تم اس کی لوکیشن ٹریس کرو تیزی سے کہہ کر اس نے دوسری طرف کال اٹھائی کہیے میں پوسٹر والے لڑکے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں دوسری طرف بڑا سنحالی بدک کہہ رہا تھا میں معذرت کہا ہوں کہ اس دن آپ کو ڈپڑ دیا میں انام کی رقم اڈوانس میں دینے کو تیار ہوں اب وہ صبح ہوں سے بات کر رہا تھا اس کہا ہوں بات کہ اس اسپتال کے کمرے میں اس رات اداسی اور تنہائی تھی ویران موسم ویران دل وہ گھر جا سکتا تھا مگر خود ہی نہیں کیا تنہا کمرے میں ڈیٹا رہا نگاہی چھت پر جنی تھی وجیح چہرہ زرد سا تھا اس نے ملنے کوئی نہیں آیا تھا جوائرات کو اس نے ہوش میں آتے ہی کال کی تھی اور اس پر چیخہ چلایا تھا جواب میں جوائرات اتنے ہی ہزیانی انداز مسپہ غرائی تھی مجھ پہ کسی چیز کا الزام نہ دو میں کس کرب سے گزر رہی ہوں تو میں احساس ہی نہیں نوشیرمہ کو اس نے کال نہیں کی مگر دل سے وہ چاہتا تھا کہ کاش ہوا آ جاتا ایک دفعہ باقی کسی سے بھی ملنے سے اس نے خود انکار کر دیا تھا یہ الگ بار تھی کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا نہ آفیس سے نہ دوستوں میں سے پتہ نہیں کیوں اور جب سادی عصف ہسپتال سے کھو گیا تھا تو کتنے ہی دن اس کے دوست اور قرابتدار اسی ہسپتال کے باہر پھولوں کے گلدستے رکھتے تھے فر کہاں سے آیا تھا کس نے ڈالا تھا دفعہ تن اس نے تکی کے ساتھ رکھا موبائل ٹھائی اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا ادریس بولا تو آواز میں نکاہت تھی کراچی میں سب ٹھیک ہے جی کاردار صاحب آپ کے بارے میں سنا تھا اب تبیت کیسی فارس کا بتاؤ اس نے درشتی سے بات کٹی اپنی کمزوری کہاں ہونے کا احساس بہت تکلیف دیتا غازی وہ ٹھیک ہے کام کرتا ہے مزاج برہم رہتا ہے مگر وہ بندہ برا نہیں ہے ادریس اب اسے فارس کے ریپورٹ دے رہا تھا حاشم نے مطمئن ہو کر فون رکھا اور ایک دفعہ پھر اپنے گٹ پھیڑی تنہائی کو دیکھا جو فیصلہ وہ شہین سے طلاق کے ان دو سالوں میں نہیں کر سکا تھا وہ چند ساتوں میں ہو گیا تھا اس نے ایک ٹیکس لکھا ہم کب مل سکتے ہیں ریڈ اور عابدار کے نمبر پر بھیج دیا پھر قدر سکون سے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی اپنا یہ حال کے جی ہار چکے ہیں لٹ بھی چکے اپنا یہ حال کے جی ہار چکے لٹ بھی چکے اور محبت وہی انداز پرانے مانگے سب زبینوں سے دھکے بنگلے میں راک کے اس پہرسہ ناٹا چھایا تھا کسی کمرے میں کوئی لیم جل رہا تھا ندت اپنے کمرے میں بیٹھ پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تذبیح پڑھ رہی تھی گھٹنوں کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی ساتھ والے کمرے میں جھاکو تو حنین دوپٹہ وڑھ کے قرآن اٹھائے بیٹھی سبق یاد کر رہی تھی کل کے سبق میں سورہ البیینہ سنانی تھی اسے اور وہ مسلسل آیات کو غلط ملت کر رہی تھی اف حنین فوکس کرو کیوں تم بار بار ایمان والوں کنار جہنم میں پہنچا رہی ہو وہ مشکین کو باغارت میں اف اس کے اپنے مسئلے تھے اور یہ مسئلے اس کو وہ اپنے مرض مستمر کو سوچ رہی نہیں دیتے تھے سین بڑے اببا کے کمرے میں سو رہا تھا گو کہ اس کا اپنا کمرہ بھی تھا مگر رات کو وہ ادھر ہی سوتا تھا زمر کے کمرے میں بھی لیمپ جل رہا تھا وہ کارپر پہ جائے نماز جالے چہرے پکر دوپٹہ لپیٹے بیٹھی تھی وہ کب کا سلام پیٹ چکی تھی مگر یوں ہی بیٹھی تھی گاہے بگاہے نگاہ بیٹھ کی دوسری طرف پوٹ جاتی بس ایک ہی رات رہا تھا وہ اس کمرے میں پھر چلا گیا اب وہ کب آئے گا اللہ تعالیٰ میں بہت بوری ہوں وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی زرڈ لیند پر مدھم روشنی میں بھی اس کا چہرہ اور ناف کی نت دمک رہی تھی میں بہت سختل ہو گئی تھی میں نے فارس کے ساتھ بہت زیادی کی مگر اسے معافی نہیں مانگی اس کے لئے انصاف حاصل کیا مگر اس سے معافی نہیں مانگی میرا دل اس جتنا بڑا نہیں ہے میں اس سے غلط باتوں پر لڑتی ہوں وہ سیاسیت سے کہہ رہی تھی جب مجھے پتا تھا کہ وہ سادی کے لیے ادھر گیا تھا اور اسے عبدار کی ضرورت تھی اور ذرا سوچنے پر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ عبدار نے جان بوچ کر ایسی بات کری تھی ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اپنے بات کیوں نہیں کر لیتی اس سے مگر نہیں میری انا پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا آنکھیں بھیگ گئی مگر آپ کا شکریہ آپ نے مجھے سمجھایا کہ دل کی نرمی تب ملتی ہے جب ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں جب ہم دل سے قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور کیا ہوا جو وہ اپنی صورت مکمل نہیں کر سکا اس سے پہلے بھی تو میں نے سادی کے بہت سے کام کیے نا آج ایک اور سہی فارس اور اپنی مولنے قسم کے ازدواجی زندگی کی ساری کلفت اور بدلی انقاسی ہو گئی وہ نام آنکھوں سی مسکرائی اور اٹھ گئی اٹھ گئی پھر اسٹاری ٹیبل پہ آبیٹھی اور لیک ٹاپ کی سکرین کھولی وہ گروپ میں مزید کچھ نہیں پوسٹ کر سکا تھا وہ صورت مکمل نہیں کر سکا تھا کوئی بات نہیں وہ کر لے گی پہلے وہ اس کی لکھی تدبر تفکر کی باتیں غور سے پڑھنے لگی اس نے نمت کی اٹھاون آیات لکھی تھی کل آیات تیرانوے تھی وہ آدھی سے زیادہ صورت کر چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چوٹیوں کی ملکہ کا قصہ سلمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ سالح کا قصہ لوت علیہ السلام کا قصہ اور بس ابھی پیتیس آیات رہتی تھی ابھی نمل کا ایک بڑا حصہ رہتا تھا ابھی داستان کی تکمیم کی راہ میں چند بڑے واقعات کا ہونا حائل تھا زمن اگلی چند آیات مہا لکھی اور پھر جی کڑا کر ایک نئے عظم کے ساتھ وہ ہر آیت کے آیت کے نیچے اپنے الفاظ اپنے دل سے کہے گئے الفاظ لکھنے لگی میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے اب کہتی جی کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر وہ لوگ جن کو اس نے چن لیا ہے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن ہی یہ لوگ اس کا شریک ٹھیراتے ہیں اوہ اللہ اس نے آنکھیں بند کرنی کر سر جھٹک کر کی بورٹ پر انگیاں رکھے ٹائپ کرنے لگی الفاظ جلے کہاں سے انگیوں سے کیج میں منتقل ہونے لگے میں ان آیات کے بارے میں کچھ کہنے سے قبل یہ سوچ رہی تھی کہ میں نہیں کسی اور کی تشفی کے لیے لکھ رہی ہوں مگر نہیں قرآن جب آپ سے مقاتب ہو تو یہ صرف آپ کے لیے ہوتا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے لکھتے لکھتے اس کے انگلیوں میں روانی آ رہی تھی ہم کہتے ہیں کسی کی پرفاکشن کی تاریف کو ہم سب کو معلوم ہیں کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے پرفیکٹ تاریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ بہترین ہے بہترین دوست بہترین مددگار ورنہ جب لوگ کاپے ہونے لگتے ہیں ایتھیسٹ بنتے جاتے ہیں تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ کل بھی آپ کا تھا آج بھی ہے ہمیں گلٹ اور ڈپریشن رہتا ہے کہ ہم اس کے بہترین بندے نہیں رہے مگر ہم تو اس کے بہترین بندے کبھی بھی نہیں تھے ساری تاریف ساری ہم ساری پرفیکشن ہماری لیے تو کل بھی نہیں تھی جس گلڈ کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آتے ہیں وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا آج اس غلطی پر شرمی نہ ہے کل کسی اور پر نادن تھے ہم پرفیٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجتے کیوں ہیں غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو نیسی رس اللہ کے بندے بن جاؤ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے ان کو قرآن پہ تدبر کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے نہ سہیں تو دوسروں کے لیے خوشی سے نہیں کریں گے تو قدرت آپ کو کھیچ کر گھسیٹ کر اس کی طرف لے آئے گی مگر یہ آپ کو کرنا ہے آپ چوزن بن ہیں پرفیٹ نہیں ہیں تو اپنی خامیہ اور گناہ دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سری سے شروع کر سکتا ہے ٹھہر کر اس نے اگلی آیات دیکھی بھلا بتاؤ تو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارونک باغات اگا دئیے تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے ان باغوں کے درختوں کو کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال وہ چہرہ جھکائے بورٹ پہ تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا اپنے حق میں دلال دینا ٹھیک نہیں ہوتا کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کے طرف سوال ڈالا کریں اسے سوچنے پہ مجبور کریں کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے زمین اور آسمان بنائے تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا بارش برساتا ہے کبھی زمین پہ کبھی دل پہ اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا مردہ زمین اور مردہ جنہوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں مجھ سے تو نہیں ہو رہا تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسار دے دیتا ہے مگر انسانوں کو اسے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارے کام جادوی طاقت سے سوار دے گا اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شیئے میں پلیٹ میں دی جائے جسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے یوں گلڈ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا لکھ لکھ کر وہ ہفتھاک چکی تھی مگر جوش اور عظم ابھی ٹھڑنا نہیں ہوا تھا اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار گاہ اور جاری کرنی اس کے درمیان نہریں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور بنائی دو سمندروں کے درمیان آر کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی گئے مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی ٹائپ کیے جا رہی تھی بھوری آنکھیں کی ورڈ پہ جھکی تھی کبھی تو یہ زمین آسمان پہاڑوں اور سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں اور کبھی انسانوں کی کچھ انسان زمین جیسے ہوتے ہیں اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار اور سکون میں ہوتے ہیں ہلتے نہیں لڑکتے نہیں کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں سب کو سہراب کرتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں مگر یہ بھول چاہتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ ایک پر سکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے اب کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں کڑوہ اور میٹھا پانی سمندر میں کتنی ہی جبوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے مگر دونوں کے درمیان آر ہوتی ہے گوگل کرو تو کتنی ہی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے نہیں مل سکتا دونوں کا رنگ فرق ہے ذائقہ فرق ہے مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک اچھا ہے ایک برا دونوں دشمن ہیں مگر ایک سمندر میں رہتے ہوئے ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے جس دن یا آر ٹوٹی سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جاننے والے واقعی کیا اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ان کو بنا سکتا تھا اور اللہ کے سوا کس کے سامنے ان سب کو جھکنا چاہیے اب کرسی کی پوچھ تٹیک لگا اس نے مسکرا کر اپنے لکھے الفاظ کو دیکھا اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا تو اتھر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے دوسروں کو اتھر کی شیشیاں تھماتے تھماتے چند کتری دکاندار کے اپنے ہاتھوں پہ بھی لگ جاتے ہیں اور وہ خود بھی موتر ہو جاتا ہے چاہے آخر میں اس کے پاس ایک شیشی بھی نہ بچیں اور زمر کو اتنے سال بعد اپنے کمرے سے خوشبو آنے لگی تھی آج وہ واقعی میں خوش تھی کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی آج کے ایک ایک منظر کو پہچان میں رکھنا وہ صبح جب کسر کاردار پہ اتری تو آسمان بادروں سے ڈھکا ہوا تھا مغرور انسانوں کی طرح وہ صرف دیکھنے میں بزنی لگتے تھے اندر سے کھوک لے تھے گرج رہے تھے مگر خیر و برکت کے قطرے برسانے والے نہیں لگتے تھے اوچھے ستونوں والے برامدے کے سامنے سب سے زہزار پہ کار آ کر رکھے اور ڈرائیور نے جھڑ سے دروازہ کھولا پچھلی سیٹ سے علیشہ باہر نکلی اس کے سیاح بال کندھوں تک آتے تھے گریہ ٹاپ کے گریبان پہ سنگلاسز اٹکی تھی اور ماتھے کے اوپر ہیر بینڈ سے بال پیچھے کر رکھے تھے سرمائی آنکھیں اٹھا کر اس نے برامدے میں کھڑی جوائرات کو دیکھا جو نکسک سے تیار چھپتی بھی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی علیشہ نے تھوک نکلا اور جی کڑا کر برامدے کے زینے پر چڑنے لگی یہاں تک کہ وہ جوائرات سے دو زینے نیچے رہ گئی آپ نے مجھے بلوایا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں میرے ساتھ آؤ وہ تحکم سے کہتی مڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی علیشہ نے ایک نظر آس پاس ہاتھ بانے کھڑے ملاسوں پر ڈالی پھر اس کے پیچھے ہو لی یہ میرے والد کی تصویر ہیں لاؤنج کی دیوار کے قریب رکھ کر جوائرات نے چتون سے اشارہ کیا وہ ہنو سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھے اور بھورے بار ڈھیلے جوڑے میں بندے تھے گردن کے پشت پڑے تھے اور یہ میرے دادا کی یہ میرے کزنز ہیں یہ میری والدہ کی فیملی ہیں وہ مختلف تصویر کے اوپر نگاہ دوڑاتے کہہ رہی تھی یہ سب خاندانی تھے اپنے علاقوں کے رئیس تھے سیاسی اقبرین تھے عزتدار لوگ تھے مگر عورم زیب اب کیوں وہ پلٹ کر علیشہ کو دیکھنے لگی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی علیشہ خاموشی سے سنے گئی عورم زیب ان کی طرح رئیس تھا نادورت مند مگر وہ خاندانی تھا عزتدار تھا اس لئے اس کو میں نے اپنے کے منتخب کیا اس کو دو بیٹے دیئے خاندانی اور باسر بیٹے ہمارے سارے خاندان میں سات نسلوں میں انگلی گھما کر اشارہ کیا کوئی اتنا نجس غیر خاندانی اور غلیظ نہیں ہے جتنی کہ تم میسیس کاردار علیشہ کی آنکھوں میں سرخ لگی رہے وہ بھی آواز کانپی آواز نیچی رکھو وہ جوابن اتنے زور سے غرائی کہ علیشہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تو میرے سامنے کھڑی اور میں میں یہاں کی ملکہ ہوں اگر تمہیں رہنا ہے اس گھر میں تو تم میرے متعین کی طریقے سے رہو گی یہ مت سمجھنا کہ میرا بیوکوب بیٹا تمہاری مدد کو آئے گا ہاشیم کی پیشکش پہ حامی بھنے کا ارادہ ظاہر کرنے کر کے تم نے نوشیروا کی حمایت کھو دی ہے وہ تمہارے اپارٹمنٹ کا مزید کرایا نہیں بھرے گا اوہ ایسی شکل نہ بناو میں نے آفس میں ریپورٹ کرنے والے بہت سے پرندے پال رکھے ہیں علیشہ بس اسے دیکھے رہ گئی تم نیچے والے سرونٹ رومز میں سے ایک میں رہو گی انشیرز کو تم بیش نہیں سکتی اس لئے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر اس شہر میں رہنا ہے اور انشیرز کا منافع وصول کرتے رہنا ہے تو عبرو سے دور کھڑی میری کو اشارہ کیا وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی تو میری کے ساتھ جور اپنا کمرہ دیکھ لو علیشہ نے ایک بیبس نگاہ میری کے اوپر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ خاموشی سے چل دی ملکہ سے ٹکر نہیں لینی چاہیے علیشہ جب آہ رات نے پیچھے سے پکارا تھا میری انجیو نے اس بار پر گردن موڑ کر لاؤنج کے پودوں پہ اسپریے کرتی فیونا کو دیکھا جو اندر تک کلز گئی تھی کیونکہ شترنج کی بسات پر صرف ملکہ ہوتی ہے جو جب چاہے جتنی چاہے چالے چل سکتی ہے علیشہ موڑی اور ایک نظر اسے دیکھا مگر شہمات صرف بادشاہ کر سکتا ہے میسس کاردار اور ملکہ سب سے بڑی چالباز تو بن سکتی ہے مگر وہ بادشاہ نہیں بن سکتی اور مڑ گئی میں اپارٹمنٹ سے اپنا سامان لے آؤ میری کے ساتھ جانے کے بجائے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی جوائرات کی چھپتی ہوئی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا آدھے کھنٹے بعد اپنے اپارٹمنٹ نے داخل ہوتے ہوئے موبائل پر ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگائے اپنا سامان اکھٹا کر رہی تھی ہیلو میسس ندر میں علیشہ بات کر رہی ہوں جی میں ٹھیک ہوں میں نے میسس زمر سے بات کی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں ہنین سے ملنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی کیا آپ میرے اور اپنے درمیان یہ بات رکھیں گی اگر میں آپ سے کہوں مجھے آپ کی مدد چاہیے ذرا دیر کو ٹھائر کر بات سنتے وہ اپنے کپڑے بیگ میں اڑس رہی تھی مجھے اپنا آنس ایور آفٹر والا کیچین واپس چاہیے کیا ہنین اور زمر کے عرم ملائے وغیر آپ مجھے وہ دے سکتی ہیں میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو یا آپ کی بیٹی کو تنگ نہیں کروں گی وہ بہت منت سے کہہ رہی تھی اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی اگر پڑ جائے عادت آپ اپنے ساتھ رہنے کی یہ ساتھ ایسا ہے کہ انسان کو تنہا نہیں کرتا کینڈی کی اس کافی شاپ کے کچن میں سادھی کھڑے کھڑے کاؤنٹر پہ جھکا لائپ ٹاپ کی سکرین دیکھ رہا تھا جو وہ پڑھ رہا تھا وہ خوشکن تھا اور اداس کرنے والا بھی اس نے سورہ شروع کی تھی کوئی اور اسے مکمل کر رہا تھا قرآن انسانوں کا مہتاج نہیں ہوتا انسان مہتاج ہوتے ہیں آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا دین کا کام ہوتا رہے گا اس کا جیسے دل زخمی ہو گیا تھا مگر مسکرانے کا دل چاہ رہا تھا پھر سکرین فولڈ کر کے وہ اٹھا تو مونچو کے رونے کی آواز آئی وہ چوک کر مڑا اور مستطیل کچن سے باہر آیا باہر بوڑا روپا سنگھی وہ ناخش اور بے چین لگ رہا تھا نگاہ اٹھا کر سادی کو دیکھا جو باہر آ رہا تھا جہاں کامنی کھڑی غصے سے مونچو کو جھڑک رہی تھی اور وہ مٹھی سے آنسوں پوچھنا ہچکچا رہا تھا ساتھ دو خوبصورت کانچ کی پیالے نیچے چکنا چھوڑ ہوئے بکھ رہے تھے کامنی غصے سے اسے سنحالی میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو ندرد برطن ٹوٹنے پر اسے کہا کرتی تھی کیا ہوا سادی رسان سے پوچھتا آگیا آیا کامنی خبگی سے اس کی طرف موڑی یہ لڑکا کبھی بھی نہیں دیکھ کر چلتا میرے نئے پیالے توڑ دیئے وہ صدمے میں تھی پیالے مونچو سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے کامنی وہ نرمی سے کہتا آگیا آیا اور پنجوں کے بل مونچو کے سامنے بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیا بڑا روپا سنگی آگے ہو کر دیکھنے لگا کچھ تشویش کچھ اچھنوے سے صرف ان دو پیالوں کے لیے تم اتنے پیارے مونچو کو ڈانٹ رہی ہو مونچو اب اپنے ہاتھ چھڑاتا سر جھکائے زور زور سے سسکنے لگا تھا مگر سادی نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے کیا تھا جو یہ دیکھ کر چل لیتا کامنی اس نے نظر اٹھا کر سرحالی عورت کو دیکھا یہ برطن اسی وقت اسی لمحے ٹوٹنے ہی تھے تمہارا مطلب ہے کہ یہ میری قسمت تھی کہ نہیں یہ ان برطنوں کے عمر تھی جو ختم ہو گئی تھی پھر مونچو کی طرف مڑا ہر چیز کی عمر ہوتی ہے جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے سو برطن ٹوٹنے کا غم نہیں کرتے مونچو یقین کرو اگر تم سے نہ ٹوٹتا یہ پیالا تو تمہاری اس چڑل جیسی ماں سے ٹوٹ جاتا مونچو آسوں کے درمیان ہز پڑا روپہ سنگھی بھی آگے ہو کر یا ٹک اس سے دیکھ رہا تھا کامنی کے آنکھیں نم ہو گئے اور وہ مسکرہ دی تب سادھی کھڑا ہوا مونچو نن نینن نیہ تیریوں سے آگے آنکھیں رگرتا باہر کو بھاگیا تب وہ کامنی سے بولا میرا بھی باپ نہیں تھا ہم بھی بغیر باپ کے بڑے ہوئے تھے بین باپ کے بچے کو سب کے سامنے ناٹ ڈاٹا کرو وہ دلاسے کے لئے کس کے پاس جائے گا اپنے بچوں کو شروع سے ہی اتنا تنہا نہیں کرنا چاہیے وہ ننمیسوں سے سمجھا رہا تھا روپہ سنگھی کے حلق میں آسوں کا گولہ سا ٹکنے لگا وہ چھپ چاپ بیٹھا رہا پھر کتنی ہی دیر بعد وہ کچن میں آیا سنو سادھی دوبارہ لیپ ٹاپ سکرین کھول کر بیٹھا تھا جب مسترب اور بچین سر روپہ سنگھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تم چلے جاؤ سادھی نے گہری سانس لی سر میں بہت جل چلا جاؤں گا اس کر لی ہوگی پیسے نہیں بھیج بھیجیں گے وہ تم بھاگ جاؤ وہ آسوں زب کی جلدی جلدی بول راؤ تھا سادھی عصف کا چہرہ فک ہو گیا تھا زمین پیروں سے کتنی بار دن میں نکلتی ہے زمین پیروں سے کتنی بار دن میں نکلتی ہے میں ایسے ہاتھ سوں پہ دل مگر چھوٹا نہیں کرتا قصے کاردار کے لاؤنج میں علیشہ اپنی ٹرالی بیک خود گھسیرتی خاموشی سے میری کے پیچھے چلتی جا رہی تھی ڈائننگ ہال میں سر برائی کرسی پہ بیٹھی جوس کے گھونٹ بھرتی جوارات نیک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مصروف ہو گئی اہمر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اسے ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا علیشہ کو دیکھ کر اس نے ہولے سے سرگوشی کی اس لڑکی کو یہاں کیوں رہنے دیا آپ نے تاکہ میرے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اس وقت اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا ضروری ہے اہمر سر ہلا کر رہے گیا اس سی لمحے لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور حاشم نمودار ہوا آستین کونیت اپ موڑے گریبان کا ایک بٹن چہرے پہ قدر نقاحت تھی ملازم ساتھ آ رہے تھے اس نے ہاتھ کے اشارے سن کو گویا واپس پلٹنے کا کہا چند قدم آگے آیا تو جوارات تیزی سے ڈائننگ ہال سے ادھر آتی دکھائی دی چہرے پہ تشویش تھی اہمر وہیں بیٹھا رہا حاشم تمہیں ابھی ہسپیٹل میں رہنا چاہیے تھا تم نے منع کر دیا ورنہ میں آ جاتی اس نے حاشم کا بازو تھامنا چاہا مگر اس نے سختی سے اس کا ہاں جھٹکا اور ایک برہم نظر اس پہ ڈالی میرے کاروبار کو اتنا بڑا دھچکہ دینے کے بعد مجھ سے مخاطبی کیسے ہو سکتی ہیں آپ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے جوارات نے ہاتھ پیچھے کھیس لیا آنکھوں میں خفگی اتری یہ ہم سب کا کاروبار ہے نہیں ہے یہ ہم سب کا کاروبار وہ غر آیا تھا جب میرے باپ کو اپنی سیاست اور آپ کو اپنی بیوٹی ٹریٹمنٹ سے فرصت نہیں تھی تو میں تھا جو اپنا خون جلا کر اس کاروبار کو پھیلا رہا تھا یہ سب میرا کم آیا ہوا ہے سینے پہ انگلی سے دستک پیکر سختی سے بولا تھا میں نہ ہوں تو آپ دونوں سڑک پہ آ جائیں مگر آپ آپ نے میرے سوچے سمجھے بغیر صرف اس بے غیرت آدمی کیلئے غلط تو وہ سے دشمنی مول لے لی اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اوہ دونٹ یو ڈیر وہ سخت چہرے کے ساتھ گھرائی تھی تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کس کرپ سے گزر رہی ہوں تم دونوں کے لئے تم دونوں کے لئے کیا کیا کر چکی ہوں میں تم احساس بھی نہیں کر سکتے وہ ہوا میں ہاتھ کو جھٹک کر سیڑوں کے طرف بڑھ گیا جوہرات پیر پٹکتی واپس مڑ گئی احمد نے سر جھکا دی اس نے ساری باتیں سنی تھی نوشیرو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب حاشم اس کے دروازے کے باہر رکا شیرو نے ذرہ کی ذرہ اسے دیکھا پھر برش اٹھا کر بات سوانے لگا ماتھے پر خوامخوا کے بل بھی ڈال لیے میں رات اسپتال میں تھا وہ سرد لہجے میں گویا ہوا مگر اس میں بھی آنچ تھی یہ بھی کوئی نیا جھوٹ ہوگا اور وہ کیا نکلا صرف انگزیٹی اٹیک آپ لوگ تو بیماری میں بھی اپنا ٹچ نہیں چھوڑتے تلقی سے وہ بولا تھا جب مجھے پٹوایا تھا اس لڑکے سے تو میں بھی اسپتال میں داخل رہا تھا آپ مجھے تب دیکھنے آیا ہوتے تو میں بھی کل آ جاتا شاید وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں میں نے اسے روح پر زخم دیئے ہیں اس کے اپنوں کو قتل کروایا تھا مگر وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا اس کی بات کا اصل یہ بغیر ہاشم سب پارٹ لہجے میں بولا تھا شیروب اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا وہ نوشیروہ تمہارے پیچھے آئے گا نوشیروہ کا خون اس کی رگوں میں جم گیا وہ یک ٹک ہاشم کو دیکھے گیا اور اب تم جتنا پشتالو اور میں جانتا ہوں کہ تم پشتاتے ہو مگر اب اس کا فائدہ نہیں ہے وہ ایک دل تمہارے پیچھے آئے گا وہ تمہیں گھسیتے گا یا انتقام کے لیے یا انصاف کے لیے اور اس دن نوشیروہ انگری اٹھا کر اس نے تنبیہ کی اس دن تمہیں میری قدر ہوگی اس دن تم جانو گی کہ جب میں کہتا ہوں ہاشم سنبھال لے گا تو ہاشم کیسے سنبھالتا اور اس دن تم چاہو گے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور میں وہ سانس لینے کو رکا نوشیروہ کبھی سانس رکا اسے لگا اب ہاشم کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا اور میں اس دن تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور نوشیروہ پہ کسی نے تھنڈا پانی ڈال دیا تھا وہ زرد چہرے کے ساتھ ساکھت اور جامت کھڑا رہی گیا بہت خوشیار ہوں اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں بہت خوشیار ہوں اپنی لڑائی آپ لڑتا ہوں میں دل کی بات مگر دیوار پہ لکھا نہیں کرتا وہ کافی شاپ کے اوپر شفی احمد کے لیے مقتصر کمرے میں روپہ سنگی کے سامنے کھڑا تھا اور بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہا تھا اگر مجھ سے اتنی شکایت ہی تو مجھے کہا ہوتا میں چلا جاتا مگر ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرور تھی اگر انہوں نے مجھے جان سے مار دیا تو میرا خون آپ کے ہاتھ پہ ہوگا تم ہو کون جس پہ میں اعتبار کرتا اس پوستر کے مطابق تم تامل جاسوس ہو یہ میرا فرض تھا ایک فوجی ہونے کے ناتے کہ میں تمہاری ریپورٹ کرتا وہ کچھ پشیمان کچھ بھپرا ہوا تھا بس کرو مسٹر روپہ سنگی سادی نے اکتا کر دونوں ہاتھ اٹھائے تم نے یہ صرف انام کی رقم کے لیے کیا ہے بڑا مزید تیش کے عالم میں کچھ اور بھی کہتا مگر دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کامی استحفامیہ نظروں سے ان کو دیکھتی اندر داخل ہوئی باہر کوئی تم سے ملنے آیا ہے شفی وہ تمہاری تصویر دکھا کر پوچھ رہا ہے تمہارا پھر باپ کو دیکھا آپ کیوں لڑ رہے ہیں اسے سادی کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی پلیز اس کو میرا نہ بتانا وہ مجھے ڈھونڈنے آنے والوں میں سے ہیں کامی مطمئن نہیں تھی مگر وہ واپس نیچے اتر گئی کافی شاپ کے ہال میں آئی تو دیکھا وہ کاؤنٹر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا سیاہ رنگت حبشی صورت اور سفی چمکتے دار جی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی میں اس نئے لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں جو سنا ہے جادوی کرتب دکھاتا ہے ہاں وہ بہت امیزنگ ہے آپ اس سے مل کر بہت محفوظ ہوں گے ابھی وہ باہر گیا ہے پروکری شاپ تک یہ تین بلوک چھوڑ کر جیسے ہی آتا ہے میں آپ کو ملواتی ہوں کچھ آرڈر کریں گے آپ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی نہیں فسی کھڑا ہو گیا کس شاپ تک گیا ہے وہ پتہ سمجھا دیں گے آپ مجھے اس کو پتہ سمجھا کر وہ وہاں سے بھیج کر کاملی اوپر آئی تو وہ دونوں بھی تک لڑ رہے تھے سادھی کا بیگ اس کی کندے پڑتا وہ چلا گیا ہے مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں روپہ سنگ جی ذہنی طرح اور مایوسی سے بھپر کر بولا یہ لڑکا فراڈ ہے تامل جاسوس ہے کولمبو میں اس کی شکل کے موسٹ وانٹڈ پوسٹر لگے ہیں یہاں ہمیں بھی دھوکہ دے رہا تھا کاملی نے نہ سمجھی سے سادھی کو دیکھا وہ بلکل چپ ہو گیا تھا نہیں پاپا اس کی گرل فینڈ کی فیملی امیر ہے تو وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی لڑکی نہیں ہے کاملی اس کی کوئی لف سٹوری نہیں ہے یہ دہشت گرد ہے میں دہشت گرد نہیں ہوں وہ تیزی سے بولا مگر تمہیں قاتل ہو میرے ایسوسیٹ کو زہریلے پینٹ سے ہلا کر کے بھاگنے والے قاتل ہو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں سادھی یوسف بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ کھول کر فسیح کا سیاہ چہرہ چوک چوکھٹ میں نمودار ہوا کاملی انترم در کر پیچھے ہٹی روپہ سنگھی کا رنگ اڑ گیا سادھی نے پتھرائے میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک دم پسطور نکال کر دونوں بازو لمبے کیے اس پہ تان دیا کیا اس نے آپ لوگ اپنا صحیح نام بھی نہیں بتایا فسیح نے چوکٹ میں کھڑے مسکرا کر پوچھا تھا کاملی نے ایک نظر سادھی پہ ڈالی اس نظر میں سب کچھ تھا صدمہ بیتباری یقین ٹوٹنے کا دکھ مگر سادھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ پسطول تانے نظر فسیح پہ گاڑے ہوئے تھا پیچھے ہر جاؤ فسیح ورنہ میں گولی چلا دوں گا نہیں تم اگلے ہی لمحے پسطول نیچے کر دو گے جب تم یہ دیکھو گے کہنے کے ساتھ فسیح جو چوکٹ سے لگ کر کھڑا تھا ذرا بائے طرف کو ہوا اپنے دائے ہاں سے کسی کو کھیچ کر اپنی ٹان کے ساتھ لا کھڑا کیا ڈرا سہمہ سامونچو جس کے موں پہ ڈک ٹیپ بندی تھی اور ہاتھ بھی کمر پہ ٹیپ سے بندے تھے آنکھوں سے موٹی موٹے آنسوں نکل کر گال پہ لڑک رہے تھے کامنی کی بے اختیار چیخ نکلی تھی روپا سنگی بھی چلایا تھا وہ بچہ ہے اس کو چھوڑ دو یہ میرا نوازہ ہے تمہیں خبر دینے والا میں تھا فسیح نے کچھ نہیں کہا اس کا پسطول بچے کے سر پہ تھا سعادی نے ایک لفظ کہے بینا پسطول زمین پہ ڈال دیا بچے کو چھوڑ دو پہلے تم یہ پہنو اس نے ہتکڑی کے دو باہم جڑے کڑے میش پہ ڈالے ادھر روپا سنگی مسلسل اسے بچے کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا کامنی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں نکل کر چہرے پہ لڑکتے گئے وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی اوکے سعادی چند قدم آگے آیا کامنی کے سر پہ ہاتھ رکھا تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا مگر اس نے نفرت سے اس کا ہاں جھٹک دیا تو اس نے خاموشی سے ہتکڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے بان کر ہتکڑی پہن کر کلک کی آواز سے بند کر دی اب میرے آگے چلو فسیح نے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا اور سعادی کے کندوں پہ ڈال دیا اب اسے دیکھنے پہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو بند نہیں ہیں فسیح بچے کو اپنے ساتھ گھسیٹے سعادی کو آگے چلائے سیڑھیں اتر کر شاپ کی پچھلی سند سے بہا نکلا بچے کو اس نے سیڑھیوں کے دہانے پہ چھوڑ دیا اور خود سعادی کے پیچھے چلتے ہوئے اسے مسلسل سیدھا چلو اب دائم اڑو کہتا آگے چلتا گیا سعادی کندوں پہ لمبا کوٹ ڈالے سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا گیا صبح کے وقت گلیوں میں رش تھا نفسہ نفسی کالم تھا ہر شخص اپنی منزل کی طرف گامزن تھا کسی دوسرے کی فکر نہیں ایسے میں وہ خاموشی سے فسیح کے آگے چلتا چلا جا رہا تھا وہ بھاگتا تو فسیح سائلنسر لگے پسٹول سے اسے گولی مار دیتا وہ جانتا تھا ایک جگہ سڑک کنارے چلتے چلتے فسیح نے اسے پہاڑ سے اتر جانے کی ہدایت دی تم مجھے کسی ویران چگہ پہ لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے مار سکو اوکے وہ سر کو خمد دیتا جوبرز ڈھران پہ رکھتا نیچے اترنے لگا بکواس نہیں کرو چپ چاپ اترو وہ گرج کر بولا سزائے موت کے مجرم سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے مجھ سے نہیں پوچھو گے میں جانتا ہوں ابھی واپس جا کر تم کاملی کے خاندان کو بھی مار دوگے اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں سادی چونکا مگر فسیح نے پیچھے سے پسٹول کا ٹھوکا دیا تو وہ آگے چلنے لگا وہ دونوں چلتے چلتے ایک پہاڑی گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے چائے کے بغات کی سوندھی مہک یہاں بھی محسوس ہوتی تھی اوپر آسمان پہ متلا صاف تھا پھر بھی چھایا سی تھی سورس کسی اوٹ میں تھا اس پہاڑی گھاٹی میں ایک جگہ فسیح نے اسے رک جانے کو کہا یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھو تاکہ تم میری گردن اتار سکو صحیح وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا کندوں پہ کور ڈالا تھا ہاتھ پیچھے کو بندے تھے گردن موڑ کر اس نے فسیح کو دیکھا تو چہرے پہ سکون تھا میں موت سے نہیں ڈرتا مگر کامنی کے خاندان کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے بتا دو فسیح پسٹول اس پہ تانے اس کے پشانی کا نشانہ لیے سامنے آ کھڑا ہوا وہ میرا اور تمہارا چہرہ دیکھ چکے ہیں اس کافی شاپ کے ہر شخص کی موت کے ذمہ دار تم ہوں کیا کیا ہے تم نے سادی کا دل زور سے دھڑکا کیا تم نے ان کی شاپ میں کوئی بم بخرا فٹ کیا ہے میں اتنے پیچیدہ چکروں میں نہیں پڑا کرتا کچن میں داخل ہو کر میں نے دو دودھ کے اُبلتے دکچے میں دو گھونٹ جتنے بے ذائقہ زہر ملایا تھا پھر اس نے جیسے سوچنے کے ادھاکاری کی اسی دودھ سے ابھی سب کی کافی بنے گی چائے بنے گی بچہ بھی وہی دودھ پیئے گا نا بچارے سادی نے لب بھیچ لیے دیکھو تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دو مگر مجھے ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتانے دو کہ دودھ زہری لا ہے وہ اچھے لوگ ان کے ساتھ ایسا نہ کرو سوری یہ نہیں ہو سکتا وہ پسٹول پھر سے اس پتان کر ایک آنک باندھ کے نشانہ لیے ہوئے تھا اگر کسی صورت میں انہوں نے دودھ زائع کر دیا تب بھی میں جا کر ایک ایک کوہات ساتھی موت کو شکار کر ہی دوں گا کیونکہ وہ سب میرا چہرہ دیکھ چکے ہیں سادی نے سر جھکایا اور گیری ساس لی یعنی فسی تو مجھے تمہیں روکنے کا مستقل انتظام کرنا ہوگا تو مجھے باطن میں انجھانا چاہتے ہو اس نے کہنے کے ساتھ پسٹول سادی کی پیشانی پر رکھا تھنڈی نال اس کی جل سے جیسی ہی ٹکرائی اس کی ریڑ کی ہڈے میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی کل وہ پڑھ لو فسی نے بڑھا کر کہا سادی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تم بھی اور اگلی لمحے سادی نے کوٹ سے ہاتھ نکال کر اس کا پسٹول والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا ایک سیکنڈ کا عمل تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے اٹھ کر فسی کو گردن سے دبو چکا تھا فسی تر 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 ٹریگر دباتا گیا گوہی سامنے فضا میں گھوم ہو دی گئی مگر سادی اس کی پشت پر آ کھڑا ہوتا اور اپنے بازو کے شکنجے میں اس کی گردن لے لی تھی فسی اس کے بازو کے نرگے میں پھڑ پڑا تھا مسلسل زور لگا تھا پسٹول کا رخ پیچھے کو موڑنے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گولی چلا سکتا سادی عصف نے اپنی آنکھیں بند کیے زور سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا فسی کی گردن کا منکہ ٹوٹ گیا زندگی کی دور بھی ٹوٹ گئے اس نے ہچکی کی سورت آخری سانس دی اور پھر گردن ڈھلک گئی سادی نے اپنے بازو ہٹا دیئے فسی کی لاش زمین پہ جا گئی اس کے آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں کوئی تاثر نہ تھا تاثر تو سادی کے آنکھوں میں بھی نہ تھا وہ سر پار چہرے کے ساتھ پیل کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو پرے کرتا گیا یہاں تک کہ لاش پہاڑی کے دہانے پہ آرکی سادی نے کوئی ٹھوکر ماری اور لاش نیچے لڑا گئی خاردار جھاڑیوں بھڑی دھلان سے لاش نیچے گرتی چلی گئی دور نیچے اندھی کھائی میں اس نے فسی کا کوٹ بھی اچھار کر نیچے پھیکا پھر اس کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ جھارتا وہ اوپر دھلان پچھڑنے لگا چہرہ سنجیدہ تھا بے تاثر اور سٹھ سا دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا مورکی کے اس جگہ پہ کھلی وے ہتھ کڑی اور اس کے لوک میں گھسی سیاہ ہیئرپین زمین پہ گری پڑی تھی یہ کامنی کی ہیئرپین تھی جو اس نے جاتے ہی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ پہ وقت اتائی رہی تھی اور اس کو سارا راستہ کوٹ کے اندر چھپے ہاتھوں کے ہتھ کڑی میں گھساتے وقت اس کے ذہن میں ایک ہی آواز گنج رہی تھی لوک کی چھے پینیں وان چو تھری فور فائف سکس اور کلک یارب یہ کس نے ٹکڑے کیے روزہ شر کے یارب یہ کس نے ٹکڑے کیے روزہ شر کے مجھ کو تو گام گام پہ محشر بپا ملا سب زبیلوں سے دھکے یہ بنگلے میں ناشتے کے خوشبو پھیلی تھی زمر تیار سے گمرے سے باہر نکل رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے گیلے گھنگریالے بارکانوں کے پیچھا رس رہی تھی جب نزرتوں سے پکارا وہ ہاتھ میں کفگیل یہ سامنے کھڑی تھی قدر متفکر قدر متحیر مجھے علیشہ کا فون آیا تھا وہ جہاں لینڈ کے امریکی سہلی ہے اور یہ تو تیہ تھا کہ یوسف باتیں نہیں چھپائیں گے سو وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی وہ قدر حیرت سے سنتی گئی آپ اسے کہیے کہ وہ کیچین سادی کے ساتھ کھو گیا تھا باقی معاملہ میں دیکھ روں گی اس کا فون بجنے لگا تو وہ اسے کان سے لگاتی اسی رفتار سے بولتی آگیا آئی جی میں کل نہیں آسکی ایک عزیز کی عادت کے لیے چلی گئی تھی تو پھر آج رکھ کر اس نے کچھ سنا پہلے آنکھوں میں حیرت ابری پھر شوق کیا مطلب انہوں نے ڈیل سائن کر لی وہ میرے کلائنٹس تھے ان کو کیسے پتا تھا کہ میں نہیں آؤں گی اوہ اور احساس انکشاف جیسا تھا اس نے کراہ کر آنکھیں بند کر لی میں سمجھ گئی انہیں حاشم کاردان نے کہا ہوگا کہ زمر یوسف کو میں نے بیکار ڈاکومنٹس لکھوانے اپنے پاس روک رکھا ہے سو تم لوگ اس کے کلائنٹس کو خراب کر دو واو اس آدمی کا دماغ ہسپتال کے بیٹ پر بھی نہیں تقریب کاری سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا اور میں اس کی تمہارتی مارداری کر رہی تھی فون بند کر کے وہ خود کو کوس رہی تھی چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا تھا سامنے بیٹھی چائے کے مک سے گھونڈ بھٹی ہننہ نے دلچسپی سو سے دیکھا اور آپ نے حاشم سے انسانی ہمدردی کے تحت اتنا اچھا موقع مگوا دیا اس کی فائلز کاپی کرنے کا زبر چند ہمیں چھپتی بھی نظر سو سے دیکھتی رہی پھر تیزی سے اندر گئی اور واپس آئی تو ہننہ کی فلائش ڈرائیو اس کے سامنے پڑھکی میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس میں خاشم کی فائلز کاپی کرتی تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اتنی چالباز لگتی ہوں کہ وہ زمین پہ گر کر کراہ رہا ہو اور مجھے فائلز کی فکر ہوگی تو ہننہ نے کندے جھٹکے تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فائلز کاپی نہیں کی میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا ہننہ نے بے اختیار مگ والا ہاتھ نیچے کیا وہ ششدر رہ گئی تھی زمن نے دونوں ہاتھ میس پہ رکھ کر اس کی طرف جھکی اور جواب یہ ہے کہ میں اتنی چالباز ہوں اور اگر اب میرے اور اس کے دنیان کوئی فرق نہیں ہے تو نہ سہی مگر ہننہ نے بے یقینی سے فلیش کو دیکھا پھر اسے اس کا لیپ ٹاپ آن تھا پاسفرٹ کی ضرورت نہیں پڑی اس کے آفیس میں کوئی سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے جو کوئی مجھے ساری تفرہ تفریح میں یہ کرتے دیکھ سکتا ساری فائلز بھی رات کو کھول کر دیکھ چکی ہوں پارز غازی والی فائلز وکپ کی ڈیلیٹ کر چکا ہے مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکنڈ ڈاکومنٹ سے جوارے کام آ سکتے ہیں انسانی ہمدردی ایک طرف ہننین میں اتنی جلدی سب بھولانے والی نہیں ہوں اور میس پہ ہاتھ مارا تھا حسینہ نے ناشتہ بنا کے مڑ کر اسے دیکھا یہ غصہ ہو رہی ہے اور آگے سے ہننین باجی خوش ہو رہی ہے پاول ہیں یہ دونوں ہننین فٹر مسرد سے اٹھی اور زمر کے دونوں ہاتھ تھام کر دبائے آپ آپ میری ملکہ ہے اور جھپٹ کر وہ فلیش اٹھا کر اندر بھاگی زمر کے تنے اصاب دھیلے پڑ چکے تھے مسکرا کر سر جٹکتی وہ پرس اٹھائے باہر ٹھیک کرتے بیرونی دروازی کے طرف بڑھ گئی ہننین اگلے دو گھنٹے ان فائلز میں میں ہو ہو کر بیٹھی رہی لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز حسینہ سے بنوائے آلو کے چپس کھاتی وہ صفات پہ صفات آگے کرتی جا رہی تھی آنکھوں میں چمک تھی تب ہی گھنٹی بجی اس وقت گھر پہ اببا اور ہننین کے علاوہ کوئی نہیں تھا سیم اسکول ندرت ریسٹورنٹ زمر کوٹ ملازم اپنے کورٹر میں وہ بادل ناخواستہ آئے اٹھی اور باہر آئی پورت سے ہی اسے گیٹ کے باہر کھڑا ایمہ نظر آ گیا تھا وہ چیرے پہ نخوت لائے چند قدم آگے آئی آہ آشانوالی کو فپو گھر پہ نہیں ہے وہ اس کی طرف گھوما گیٹ چھوٹا تھا کندوں سے اوپر وہ دکھائی دیتا تھا ذرا سا مسکر آیا میں آپ سے بات کرنے آیا تھا جی وہ سنجید پیسوں سے دیکھتی تھوڑا مزید آگے چل کر آئی پھر رک گئی گیٹ درمیان میں آئے تھا وہ کیا ہے مس یوسف کہ کچھ دن سے کوئی مسلسل ہمارے یعنی کاردار کے سسٹم میں دفل ہونے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر مجھے کہنا چاہیے یہ کر رہی تھی ہنین کی رنگل سفید پڑی تو میں نے سوچا کہ بنفس نفیس جا کر آپ کو ہنین یوسف آپ کو ایک محصب اور شاہستہ سی وارننگ دے دوں کہ ایسی بچکانہ حرکتیں نہ کیا کریں ہمارے سسٹم کی فاصلتی دیواروں کا آپ نہیں توڑ سکتی لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کو بتانے پر ہنین بلکل شلسی ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا کہ آپ کی امی جانتی ہے اور آپ کے دادہ کہ آپ کی زندگی ایک جھوٹ کی سوا کچھ نہیں ہے آپ کا بورڈ میں ٹاپ کرنا بھی تو یہ جھوٹ ہے نا آپ نے او سی پی کو بلیک میل کیا تھا میرے پاس آپ کی اور او سی پی کی بیٹی کے پیغمات کے پینٹ آؤٹ پڑے ہیں تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے جھوٹوں سے پردہ نہ اٹھاؤں تو آئندہ میری ورک پلیس پر مسئلے نہ کھڑے کیجئے گا سنے آپ نے رسان مکتلخی سے کہہ کر اس نے گریبان میٹ کی برینڈڈ گلاس نکال کر آنکھوں پہ لگائیں اور کار کچابی کے ریموٹ کا بٹن دباتا مڑ گیا ہنین کے حلق میں بہت سے آنسو پھسے تھے مگر آنکھیں خوشت تھیں وہ یک ٹک سا کے پتھر بنی وہیں کھڑی تھی موسین ہمیں یہ سوچ کے کرنی پڑی پہل شاید وہ شخص آج بھی کہہ دے انا میں ہو فورلی ایور آفٹر کی بالائی منظر کے خالی ہال میں دھوک اوچھی کھڑکیوں سے چھن کر اندر گر رہی تھی کونے والی میز پر زومر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ انگلیاں رکھے ٹائپ کرتی وفے وفے سے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتی تھکاوٹ سے پٹھے گویا پٹھے گویا کرنے لگے تھے تب ہی انٹریکوم بجا اس نے اٹھا کر مصوفیت سے پوچھا جی مسیس زومر نیچے ریسپشن واری لڑکی تھی ایک کلائنٹ ہے آپ کے لیے وہ ذرا رکی کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے لیگل ایڈوائس لینی ہے وہ فیملی کورٹ پہ پیش نہیں ہوتی وہ بیزاری سے بولی پھر سر جھٹکا اچھا بھیج دو اور نظرے کی بورٹ پہ جھکائے ٹائپ کرنے لگی چند ثانیے لمبی سرکے اور مدہ مارڈ سے دروازہ کھلا زومر نے سن نہیں اٹھایا اس کی اونڈیا ساکت ہوئی وہ اس کا پرفیوم پہچانتی تھی اس سے سن نہیں اٹھایا گیا وہ براؤن جوگرز پرش پہ رکھتا خدم قدم چلتا قریب آتا گیا زومر کی جھکی آنکھیں جھکی رہی البتہ چہرے پہ بہت سے رنگ آ کر غائب ہوئے دل زور کا دھڑتا وہ میز کے دہانے آ رکھا فیملی کورٹ میں پیش ہو یا نہ ہو کسی بھی وقت فیملی کورٹ ضرور لگا لیتی ہیں جج جیوری اور جلال بھی خود ہی بن جاتی میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکت اس نے پلکیں اٹھائیں نظری مینی وہ ویسا ہی تھا ویسے ہی بار وہی گری سویٹر کوئی مسکراتی سنیری آنکھیں اور بچہ اس کو دیکھ رہا اتنے دن بعد کتنا اچھا لگا تھا لونے بھر کو اسے بھول گیا تھا کہ ان کی آخری لڑائی کس بار پر ہوئی تھی بدک اس نے چہرے پہ چھائے سنجید کی برقرار رکھی بدک انہر بیٹھ جاؤں یا یہ کورسی بھی آنکھیں درہ کرتی ہے اس کی آنکھوں میں جھان کر مسکرات کر بولا تھا بیٹھی وہ رکھائی سے کہہ کر اسکرین کو دیکھ رہے لگی کون سا لفظ لکھنا تھا کون سا بیٹھانا تھا اب کہاں یاد رہنا تھا وہ سامنے پرسی پہ بیٹھے ٹارم پہ ٹارم جمائی اور ٹیک لگا کر دلچسپی زو سے دیکھنے لگا زبن کو یاد آئی ہی گیا تھا کہ وہ کیوں نراز تھی اکیلے ہی واپس آگئے اپنی دوسری بیٹھے کو ساتھ نہیں لائے تیسری اس نے تصحیح کی ہاں تیسری وہ زب سے بولی مجھے بول گیا تھا کہ تمہیں شادیاں کرنے اور بیٹھے کو ماننے کا کتنا شوق ہے شوق کا پھر کوئی مول تو ہوتا نہیں ہوتا نا وہ اندر تک جل گئی فائر سجدہ ہو اور خبگیس اسے دیکھا ایسا لگتا ہو میں تمہیں کہ اسے یہاں لے آنگا زبن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اس کا امان بھر آداز دلچاہ نرازی ختم کر دیکھے کیوں راؤں گا میں اسے یہاں تیسری بیوی کو تو الہ دھر لے کر دینا چاہیے نا چلو جی اس کا سارا موڈ گالت ہو گیا زور سے لگتا ہو پرے کیا اور اس کو بسے سے دیکھا یہاں کیوں آئے ہو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں واقعی پروانی ہے کیا آپ کے وہ سجیدہ تھا وہ چاند نامیں اسے دیکھتی رہی تو اس کے اپارٹمنٹ میں جھے اس کے ساتھ اس کی آواز کھاپی اتنے دن میں اتنا تو سوچ بچار کر کہ آپ کو معلوم دھو گیا ہوگا کہ اس نے وہ الفاظ آپ کو سنانے کے لئے جان کر کہے تھے وہ لمحے بھر کو رکا زمر اسی طرح سے چپتی وی نظروں سے دیکھے گئی تم اس بار پر ناراض نہیں ہو زمر بلکہ اس لئے ہو کہ تم نے مجھ سے میں نے تم سے سچا ہی چھپائی ہاں میں اسی لئے ناراض ہوں اس نے زور سے میس پر ہاتھ مارا تم نے مجھ سے ہمیشہ جھوٹ بولا جبکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سچ بتایا ہاں مگر جب تمہیں حاشم کی حقیقت پتا چلی تو تم نے مجھے نہیں بتائی میں تمہارے میں فکر منت ہی تمہارا بچاؤ کر رہی تھی میں بھی یہی کر رہا تھا تم انتہائی دو نمبر انسان ہو نہ سب دو نمبر بلکہ سوری آئندہ ہمیشہ سچ بولوں گا اس نے اچھے لفظوں میں سارا معاملہ ہی ختم کر دیا وہ کیسے اسے اس بات پر لڑے اس پر وہ ناراض تھی ہی نہیں چل رمے کے لئے بالکل چپ ہو گئی اوکے آئندہ سچ بولنا مجھ سے بھلے کسی کے اپارٹمنٹ میں بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سچ بتا دینا پھر سے رکھائی سے بول کر کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کرنے لگی وہ بے اختیار ہز دیا ہوا بڑ جاتا ہے مجھلا کرو اس سے تم میری محبت ہو مانا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت زیادہ پیاری زیادہ سلجی ہوئی شاہستہ اور نرم نزاج کی مگر تم اب بہت ہو گیا زمن نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ کی سکرین پورڈ کی ہاں مجھے پرواہ ہے سنا تم نہیں وہ گررائی تھی مجھے پرواہ ہے اور اگر آئندہ تو مجھے اس کے بیس فٹ قریب بھی نظر آئے تو میں تمہارے ساتھ اتنے بہر ارمانہ انداز میں پیش آؤں گی کہ جو آٹھ سال کرتی رہی ہو رحم تو وہ بھی نہیں تھا وہ ہلکا سا مسکر آیا زمر جھاک کی طرح بیٹھ گئی چند گہرے سانس لیے خیر اگر تم نے کوئی اور بات نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو وہ روک ہے نروت ہے انداز میں کہہ کر کام کرنے لگی کہ میں سادھی سے ملا زمر نے اتنی تیزی سے گرگر اٹھائی کہ ہڈی چٹکنے کے آواز آئی آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی در آئی تھی کب کہاں وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا وہ اقدام اٹھی اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی بے چین بے قرار سی وہ کچھ دن تک آ جائے گا وہ ٹھیک تھا ڈونٹ وری وہ نرمی سے کہنے لگا مگر وہ اب اس طرح سکون میں نہیں آ سکتی تھی پریز مجھے بتا دو تم اس سے کیسے ملے کہاں ملے وہ کیسا ہے اس کی آنکھیں نم تھی اس نے بے افتیار فارس کے دونوں ہاتھ پکڑ دیئے تھے بیتابی سی بیتابی تھی یہ دیکھو اس نے نرمی سے ایک ہاتھ چھڑایا اور سیل پول نکال کر اس کی طرح بڑھایا میں نے تمہارے لیے اس کی ایک تصویر لی تھی برنا میں تو ہوں ہی جھوٹا تم کہاں مانتی کہ میں اس سے ملا تھا صبح نے بیتابی سے فون پکڑا اس سکرین پہ وہ دونوں نظر آ رہے تھے رات کے وقت ریسٹورنٹ کا منظر وہ کھانا کھا رہے تھے اس کے بال دیکھو اس نے کٹوا دیئے اور سادی کے موں پہ چھوٹ کیسی ہے وہ تصویر زوم کر کے دم بولی تھی سادی کے ہوتوں کا زخم اور گار کی سوجن صاف نظر آ رہی تھی فارس غازی کی بوتی بند ہوئی بے اختیار بار کھو جائے آہ یہ چھوٹ اس نے تھوٹ نکلا شاید کسی نے مارا تھا اسے اب کسی کے تفسیر میں وہ نہیں جا سکتا تھا کسی نے وہ غصر سے بولی تھی سکرین پہ انگلی پھیڑتی تصویر کو چھو کر محسوس کرتی وہ بہت مسترب نظر آنے لگی تھی پتہ نہیں اس نے بتایا نہیں فارس نے بات بدلنی چاہی تم نے اس کے بال دیکھے بلکل اللہ غارت کرے اسے لوگوں کو ہاتھ کیوں نہیں ٹی ٹوٹ جاتے ان کے کہہ نازل ہو ان پہ اللہ کا وہ بوتی جا رہی تھی اور فارس میں بہت بیچینی سے پہلو بدلے تھے اچھا ٹھیک ہے بس کرو نہیں کس نے حق دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سف کریں وہ کتنی مشکل میں ہوگا وہ کتنا پریشان ہوگا پیز اس سے واپس ریاو وہ روحانسی ہو رہی تھی اتنے ماہ بعد تصویر کی سادی کے تصویر دیکھنا جذبات ابل ابل رہے تھے نام آنکھوں سے اس نے فارس کو دیکھا وہ تم سے ملا تو کیسا تھا تم اس سے کیسے ملے تم نے اسے گلے لگایا اسے پیار کیا اور فارس غازی نے ایک ناظر میرے پر ڈالی جہاں خون خواہ نوکیلی نوک والے کرم رکھے تھے ایک تیز بھار پیپر نائیٹ بھی پڑی تھی اور چند بھاری وزنی پیپر ویڈ بھی جو کسی بھی انسان کو قتل کرنے کے لئے کافی تھے اس نے گہری ساس دی اور جب نے مسکر آیا میں اسے بہت اچھے سے ملا ایک ریسٹورنٹ کا پتہ دیا تھا اسے وہ وہاں آنگیا تھا میں اسے گلے ملا اس کا ماتھا چھوما اسے تسلی دی کہ اب وہ میرے ساتھ ہے اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اس کے زخم موہ والے زخم کے لئے اسے آئس پیکٹ لا کر دیا اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا بیڑا غرق و سچائی کا اور زمر بہت ممنونیت سے اسے دیکھ رہی تھی کتنے اچھے لووینگ کیہرنگ ہو تم سوری میں تم سے اتنے دن ناراض رہی میرا کیا ہے میں تو ایک زمانے میں سمجھا کرتی تھی کہ تمہیں لوگوں کو مانے پیٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا کنی غلط ہی میں تمہارے بارے میں اور فارس جمرن مسکرا کر کندے اچھکا کر رہ گیا تھا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زدو پشمہ کا پشمہ ہونا اس ایک سٹار ہوتل کا وہ ہول مہمانوں کی گور میزوں سے بھرا تھا پہلے صرف میں ایک طرف کیمرامین اور ریپورٹرز کی بازے افصریت کھڑی نظر آتی تھی جو دھڑا دھڑ ڈائس پہ کھڑے شخص کے تصویر اتا رہے تھے بیڈیو بنا رہے تھے اور ایش گری سوٹ میں ملبوس وہ وجی سا ہاشم کردار بال جل سے پیچھے کیے ڈائس پہ نصب آدھر درجن مائکس میں کہہ رہا تھا اور سب دم سادھے اسے سن رہے تھے مجھے آج اس فورم پہ کھڑے ہو کر چند دن قبل ہونے والے اپنے سب سے بڑے پلانٹ کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا افسوس نہیں ہو رہا فضاؤں میں کوئی اداس سرنغمہ گنگنائے جا رہا تھا ہولے ہولے دھیرے دھیرے سے ایک سکوت سا تھا جیسے ہر کوئی انتظار میں ہو جیسے ہر کوئی تیار کر رہا ہوں افسوس ہے تو اسے پر اس بات کا کہ اگر میں اس انسیتی اٹاک میں مر بھی جاتا وہ کہ میں بہت ڈھیٹ ہوں ہول میں کہہ کہہ بلند ہوا تو میں اس پچتاوے کو لے کر دنیا سے جاتا کہ وہ لوگوں کی خیر کیلئے جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کر سکا کولمو کے ساحل سے دور ایک لان سمندر کے نیڑے پانی پتہ رہی تھی اس کے اندرونی کیبن میں کرنل خوابر بیٹھا تھا شیف بڑی تھی آنکھوں پینک تھی اور وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا تھا سادھی عسف کی تلاش تر کر کے وہ اپنے مالک کو بنانے واپس جا رہا تھا اور میرے ان سب دوستوں وفدار ساتھیوں کا شکریہ جو نے مجھے احساس دلایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں اپنی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وف کر دوں کینڈی میں اس کافی شاپ کے کچن میں کھڑے سادھی عسف کا چھوٹا بھدہ سا موبائل وجہ تھا اس میں پیغام پڑا چھپ چاپ بہا نکل آیا چند گلیاں پیدل چلتا گیا یہاں تک کہ سڑک کنارے نصب ایک کوڑے دان کے ساتھ رکا احتیاط سے در ادھر دیکھا پھر ڈھکن کھولا چند بدبودار شاپر ہٹائے تو اسے وہ نظر آ گیا سیاہ پلاسٹک ریپر میں لپٹا پیکج اس نے اسے نکال کر کھولا اندر سبس فاسپورٹ تھا اور اس پر اسی کی تصویر لگی تھی چھوٹے بال داڑی سبز آنکھوں کے ساتھ وہ ہلکا سا مسکرائیا اور اسے جیل میں ڈال لیا کیونکہ جب تک انسان اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا وہ کفر کرتا ہے سادشیں کرتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایسے لوگ تو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہنین بلکل نومل سی پتھرائی ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں کھڑی تھی کمپیوٹرز پرنٹز زونز زون کی آواز کے ساتھ ایک آغاز باہر اُبلا جس اسے اٹھا کر سیدھا کے اس پر ایمر کی تصویر بنی تھی اس نے وہ کاغاز لے جا کر دیوار پر لگی مختلف کارڈاٹس کے تصویر کے ساتھ چھپکا دیا اور سیاہ مارکٹ سے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگا دیا کون ہے ایمر شفی اور میں یہ جان گیا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کو اپنے بارے میں سوچنا بند کر کے دوسروں کو ترجیح دینی ہوتی ہے پارس بینک کے کیش کاؤنٹر پر کھڑا چیک بک پر کچھ لیک کر دستخط کر رہا تھا پھر اس نے چیک کھڑکی کے اندر بڑھا دیا اب اندر لڑکی بیٹھی لڑکی اس سے نوٹوں کی گڑیاں تھمارے ہی تھی میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ انسان چیارٹی اپنے گھر سے شروع کرتا ہے منہ وہ چیارٹی کا حق نہیں ادا کر سکتا سادھی اپنے اوپری چھوٹے کمرے میں کھڑا بینک میں سامان ڈال رہا تھا نوٹوں کی ایک گڑی اس نے تکیہ کے اندر چھوڑ دی تھی باہر کامی ہاتھ بانے کھڑی اس سے اور صدمے سے اس کے دروازے کو بار بار دیکھتی تھی پھر کبھی چلا کر کہتی یہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا میں آئندہ کبھی انسانوں کا اعتبال نہیں کروں گی مگر اس ملک کے سارے مسائل لاکھوں اور کروڑوں کی چیارٹی دے دینے سے حل نہیں ہو سکتے اس ملک کے مسئلے تب ہم حل ہوں گے جب ہم لوگوں کو انصاف فرام کریں گے انصاف کا مطلب ہوتا ہے فوری انصاف کیوں کہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ سہمڑی ریسٹرنٹ کی بلائی منزل والے ہال میں بیٹھی پرنٹر سے نکلتے کاغذوں کو مختلف فائل سے میں لگا رہی تھی اس کے بال جوڑے میں بندے تھے اور آنکھوں میں چمک تھی وہ فائل سے فائل سے تیار کر رہی تھی ثبوت در ثبوت حاشن کاردار اس کے قرامت داروں کی کمزوریاں پلیک میلنگ کا مواد زبردست اور اگر مجھ جیسے وقلہ انصاف کے فراہمی کے لئے واقعتاً کوشش نہیں کریں گے تو معاشر کے ناسور بڑھتے جائیں گے احمد شفیق اسرے کاردار کے کنٹرول روم میں بیٹھا کی بورڈ پر کھٹا کر ٹائپ کرتا بار بار نفی میں سر ہراتا افسوس سا چہرے پہ در آتا جسے وہ جھٹک کر کام کرنے لگ جاتا اگر آٹھ ہم جیسے لوگ اپنا پیسہ اور اپنی طاقت استعمال نہیں کریں گے تو ہماری رسلیں تباہ ہو جائیں گی علیشہ ٹرارش لیا نیکسی کی بیسٹرن میں موجود تھی اور مسلسل تیزی سے ہاتھ چلا دی سمان اُلٹ پُلٹ کرتی کچھ ڈھونڈ رہی تھی پاور پرانٹ کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے اس تقریب کاری کی وزرمت کرتا ہوں اور اس کا بدلہ میں اس طرح سے لوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں ہم ان دہشت گردوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے فیونا اپنے باطروں میں کھڑی اپنے بٹوے میں موجود رقم گن رہی تھی آنکھوں میں حسرت بھری نمی تھی باہر میری برامدے میں کھڑی ملازموں پر حکم چلا رہی تھی میں اپنے تمام دشمنوں کو ماغ کر کے آنکھے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں جب آہرات سیلون نمہ کلینک کی آرامدے چیئر پر بیٹھی تھی اور چند مرکرز اسے کاؤسپیٹک سرجری کے لیے تیار کر رہی تھی وہ مسلسل آئینے میں اپنی ناکھوں مختلف زالیوں سے دیکھ رہی تھی زندگی میں جو مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے میں اسے ایک بہتر انسان کے دعا پر گزارنا چاہتا ہوں میں اچھے کام کر کے فخر سے زنیا سے رفصت ہونا چاہتا ہوں فارس ایک سٹوریج لوکر کے اندر کھڑا تھا لوہے کا اوپر سے نیچے گرنے والا دروازہ اس نے گرا رکھا تھا اور وہ مختلف شیلف اور خانوں میں سے سیاہ چمکتا اسلحہ نکال نکال کر بینگ میں بھڑتا جا رہا تھا دوسرے بینگ میں چند دوسری اشعہ رکھی کہ وہ تیاری کر رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جب میری بیٹی میرا نام لے کر میرا بھائی میرا ذکر کرے تو وہ مجھے صرف ایک فلنٹھرامپس کے طور پر نہ جانے بلکہ انصاف کے لئے جدوجہد کرنے والے ایک فرش شناز شہری کے طور پر یاد کریں نوشیروہ اپنے کمرے میں اندھیرہ کیے بیٹھا کریڈٹ کارڈ سے سپیر داندار شے کو زور زور سے پیس رہا تھا چہرے پر مرونی اور آنکھوں میں گہرا گل چھایا تھا بار بار ان میں نمی در آتی جسے وہ کف سے رگڑ کر ساف کر لیتا لیکن کیمروں اور فلیش لائٹس کی چکہ چوند روشنی نہاشن کارڈدار کہہ رہا تھا ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے پیچھے رہ جانے والوں کو بھول جاتے ہیں مگر اب ایسا نہیں ہوگا میرا دوست میرا رشتدار ایک پیاروں نوجوان سادی یوسف جو آٹھ ماہ پہلے ہم سے بچھڑ گیا تھا آج میں اس کے اور اس جیسے لاپتہ افراد کے لیے سادی یوسف فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان کرتا ہوں یہ فاؤنڈیشن سادی یوسف جیسے لاپتہ افراد کے کیسز پھر سے کھلوائے گی اور ان کے قاندان کو انصاف کے فراہ میں یقینی بنائیں گی اس میں ملک کے نامور اور ماہر بکلا کا پینل ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اندر کھٹا کھٹ کلک کلک کر رہے تھے لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس ذہین اور شاندار ہمدرد اور اہمدرد شخص کے لیے تاریح بجا رہے تھے جو موت کی قریب جا کر واپس آیا تھا اور لوگوں کے لیے مزید بھرائی کے کام کرنا چاہتا تھا بیداخ دامن اور سفید کالر والا شخص ابھی تک بول رہا تھا میرے خدا مجھے تاریح کا حوصلہ ہوا تھا میرے خدا مجھے تاریح کا ہو حوصلہ آتا ضرورت آن پڑی ہے مجھے کشتیاں جلانے کی حاشم کرداز آفیس کے ساری بکیاں جلی بھی تھیں اور وہ پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا مسکراہ کر فون پہ کہہ رہا تھا تینک یو جی ایسا ہی ہے گولف پہ ملتے ہیں پھر اس نے ریسیور کیڈل پہ رکھا سامنے کھڑے رئیس نے چند کاغذ اس کے سامنے رکھے حاشم نے پین ہولڈر سے کرم نکالا اور اینک ناک پہ لگاتے کاغذوں پہ بدلوبہ جگہوں پہ دستخط کرنے لگا دفتر ٹھہر کر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر سپیکر آن کر دیا جی کاردار صاحب کیسے ہیں آپ حاشم کاغذات کا سرسری معاینہ کر رہا تھا ٹھیک ہو ایدریس تم سناؤں پارس ٹھیک کام کر رہا ہے جی آج کل چھوٹی پہ گھر گیا ہے پورا ہفتہ اچھا کام کیا چھوٹی بغیرہ نہیں کرتا شام میں کبھی نکلا تو نکلا ورنہ ادھر ہی کام کرتا تھا یہی رہتا تھا اور ایدریس ریپورٹ دے رہا تھا وہ سنتا گیا کاغذ مکمل ہو گئے تو اس نے کال کاٹی اور اینک اتار کے پرے رکھی یہ لے جاوریوں کرو آج شام کے لیے کچھ بولتے بولتے حاشم کھہرا اب وہ سوچ انداز میں کھٹے ہوئے یہی رہتا تھا اس نے غائر دماغے سے دھورایا جی سر رئیس نے نا سمجھی سے پوچھا حاشم اگدم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا ادریس نے کہا وہ یہی رہتا ہے یعنی کہ کمپنی کے کارٹر میں مگر وہ چوٹ گیا تھا پچھلی سال ایک سکینڈل کے بعد ان کی کمپنی نے بہت سخت اصول بنائے تھے اکیلے مردوں کو کارٹر نہیں ملتا صرف ان کو ملتا ہے جن کے بیوی بچے ساتھ ہوں آپ نے بھی صفائش نہیں کی غازی کو کارٹر میں کیوں رہنے دیا رئیس بھی اُلچا حاشم کارڈان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ کارٹر میں نہیں رہ رہا کوئی بھی بگر سامنی کو ادھر نہیں رہ سکتا ادریس چھوٹ بول رہا ہے اور کہتے کہتے وہ خود بھی چونکا تھا تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہے رئیس مجھے پتہ کر کے تو فارس غازی کراچی گیا بھی تھا یا نہیں اور اگر وہ نہیں گیا تھا تو وہ کہا تھا وہ سخت رہجے میں بولا تھا اور رئیس ابھی الارم سا یس کہتا سرک بہت بھاگا تھا ایک گھنٹہ سرک ایک گھنٹہ تھا حقیقت کو ایا کرنے کے لئے